ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل تو بڑھتے ہیں اس سیریز کے تھارڈ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں دکھایا گیا کہ رینچو نے اسے باہر آنے کا کہا یہ کہہ کر کے شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں وہ لڑکی بھی کافی سیریس ویس کے ساتھ اس کی طرف بڑھنے لگی زیونگ کو تو اس لیے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ شاید یہ رینچو کی گررفرنڈ ہے اور اب میری تو خیر نہیں وہ پوچھتی ہے کہ کیا تم ہی وہ لڑکی ہو جس پر زیونگ کہنے لگی نہیں نہیں آئی سوئر میں ہوں ہی نہیں وہ کلیر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں اس کی گررفرنڈ نہیں ہوں اور ساتھ ہی اس لڑکی نے اسے سسٹر ان لو کہہ دیا رینچو نے اس کا انٹروڈکشن کروایا کہ یہ میری کزن زینیو ہے اور زینیو بھی کہنے لگی کہ میں نے اپنے بھائی کے ریلیشنشپ کے بارے میں سنا تھا اس لیے تو چلی آئی اپنی بھابی کو دیکھنے کے لیے بیچاری زیونگ ابھی بھی اسے کلیر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں تمہاری بھابی نہیں ہوں لیکن وہ اس کی سنتی ہی کہاں ہے نیکس سین میں واپس جاتے ہوئے زیونگ کو اکیلے جانا پڑ رہا تھا لیکن جب وہ لفٹ میں انٹر ہوتی ہے تو وہاں رینچو بھی پہنچایا زیونگ نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی جلدی کیوں آ گئے جس پر وہ بولا کہ وہاں کافی نوائس ہے اس سے تو بہتر ہے کہ میں گھر جا کر کچھ ایکسرسائز کروں کیا تم نے آج اپنے ہیئر واش کیے تھے جس پر زیونگ نے اسے نو کا جواب دیا کہ نہیں تمہیں نظر نہیں آرہا کتنے اویلی ہیں آفٹر دائٹ رینچو نے اسے پوچھا کہ یقیناً تمہیں ڈرائیونگ کرنی آتی ہوگی اصل میں میں نے ڈرنک کر لی تھی اس لیے میرا ڈرائیونگ کرنا سیف نہیں کیا ہم دونوں ساتھ چل سکتے ہیں حالانکہ اس نے صرف وائن چیری کیک ہی کھایا تھا لیکن وہ روز کو لے کر کافی زیادہ سٹیکٹ ہے اس لیے زیونگ کو بھی اس کی بات ماننی پڑی اس کے بعد سکوٹی پر جاتے ہوئے کہنے لگا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ تم نے ہیئر واش نہیں کیے زیونگ کو بھی بڑا خصہ آیا کہ یہ لڑکا تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا آپ بولی میں نے اس لیے تو واش نہیں کیے تھے نا کہ تم سے ملنے آ رہی ہوں اور ویسے بھی میں بڑی ہوں اگر ہیئر واش کروں تو اس میں کیا برا ہے ہم کسی اور بارے میں بات نہیں کر سکتے رنچو پیر سے کہنے لگا کہ تمہیں پتا ہے تمہیں سنگینگ کرنی نہیں آتی یہ بھی فوراں سے کہنے لگے کہ کیا تمہاری فیملی کو پتا ہے کہ تمہاری زبان کتنی تیز ہے انہیں تو چاہیے کہ تمہیں گھر میں بند کر رکھے ورنہ تو ہر وقت میسی کریئٹ کرتے رہو گے اور تمہیں بتا دو کہ اس طرح تو تم کبھی بھی اپنے سوشل پریکٹس کا ٹس پاس نہیں کر سکتے باتیں کرتے کرتے یہ دونوں سکول ہوسٹل تک پہنچائے جس کا گیٹ بن ہو چکا تھا اور رنچو نے اسے ہی بلیم کر دیا کہ تم نے ہی سلو چلایا نا اگر تھوڑا سا فاس چلا لی تھی تو ہم ٹائم پر پہنچ جاتے وہ بھی اسے گھور گھور کر دیکھنے لگی کہ ہر وقت مجھے ہی بلیم کرتے رہنا خود تو جیسے پرفیکٹ ہو وہ گیٹ پر چھڑ کر اندر جانے کی کوشش کرتی ہے اور ادھر رنچو نے گارڈ کو کال کر دی اس کے لیے دور اوپن کرنے کو گارڈ لیٹی نے اسے سمجھایا کہ اندھا ٹائم پر آنے کی کوشش کرنا اور زیونگ نے جاتی ہوئے رنچو سے کہا کہ ہم دونوں کی بیچ میں جو کچھ بھی تا وہ ختم ہو چکا اب اپنے کام سے کام رکھنا آفٹر دیٹ وہ اپنے روم میں انڈر ہوتی ہے جہاں شاہو نے اسے کہا کہ اتنی دیر تک کہاں رہ گئی تھی خیر اب جلدی سے سو جاؤ اور سونے سے پہلے لائٹ آف کر دینا وہی زیونگ کو زیا کا میسج آیا جس نے اسے دینر ٹریٹ کیا تھا انجوئے کرنے کے لیے لیکن تبھی اسے رنچو کی بات یاد آئی کہ ہر انسان کی کائیڈنس چینڈلنس اور پیشنس صرف لیمیٹیڈ ہی ہوتی ہے جو اسے اپنے ٹرو فرینڈز کے لیے سیف کر کے رکھنی چاہیے اس کے علاوہ کسی کے ساتھ اپنا ٹائم اور فیلنگز ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں زیونگ نے بھی زیا کو ریپلائی دیا کہ میں نے تم دونوں کی ریلیشنشپ کو ایکسپٹ کر لیا ہے لیکن اب میں مووون کرنا چاہتی ہوں نئے فرینڈز بنانا چاہتی ہوں ادھر رنچو کی آنے پر سونے پوچھا کہ تم تو زیونگ کے ساتھ جلدی نکل گئے تھے نا پھر اتنی دیر سے کیوں آئیں اور ویسے ایک بات بتاؤ اگر تمہیں اس لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو اس کینڈل کو سولف کرو نا اس لڑکی کو ایسے ٹیس کرنے کی کیا ضرورت بیچاری سارا دن پریشان رہتی ہے جبکہ ادھر یہ مسٹر تو اپنے خیالوں میں ہی کھویا ہوا تھا کہ ہر چیز میں زیرو سنگنگ، ٹرائیونگ، کلمبنگ اصل میں وہ زیونگ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہیں نہ کہیں اسے لگتا ہے کہ وہ لڑکی سب کچھ کر سکتی ہے پر ایسا کچھ تو ضرور ہے جو اسے روک رہا ہے نیکس مورننگ کا سین دکایا گیا زیونگ کی کلاس ویلو اسے اٹھاتی ہوئے کہتی ہے کہ تم مزے کی نہیں سو رہی ہو تمہیں پتہ بھی ہے کتنی بری خبر پھیل چکی ہے تمہیں اور رینچو کو لے کر اور وہ خبر یہ تھی کہ کل رات زیونگ دیر تک رینچو کے ساتھ باہر رہی پیچاری زیونگ بھی پریشان ہو گئی کہ ابھی تک پچھلے مسئلے حل ہوئے نہیں تھے اور ایک نئی مسئبت کھڑی ہو گئی تب ہی اسے ایک آئیڈیا آیا پین پیپر لے کر کچھ لکھنے لگی اور اس کے بعد وہ کلاس میں چپک چپاتی ہوئے جاتی ہے رینچو کے پاس وہ بھی زیونگ کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے جس طرح سے وہ ونڈو کلوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور پھر رینچو کے پاس بہت سی ٹیٹوڈ میں آ کر بتاتی ہے کہ یہ ہمارا سکینڈل الیمنیشن پلان ہے اس پر سائن کرو نیکس سین میں ہمیں دکھایا گیا کہ بیکنگ کلپ کو جوئن کرنے کے لیے ایک لمبی چھوڑی لائن لگی ہوئی تھی لیکن وہ سبھی لڑکیاں صرف اس لیے جوئن کرنا چاہتی ہے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہاں رینچو آتا جاتا رہے گا اور زیونگ جس کے موہ سے رینچو کا نام سنتی اسے واپس بھیج دیتی آخر کار تو سب کو چھلاتے ہوئے کہنے لگی کہ میرا رینچو سے کوئی لینا دینا نہیں اور نہ ہی وہ یہاں آئے گا جو بیکنگ کلپ کو صرف رینچو کی وجہ سے جوئن کرنا چاہتے تھے تو وہ واپس چلے جائیں جسے جانا تھا وہ تو چلی گئی لیکن تب ہی یہاں انٹری ہوتی ہے رینچو کی جسے دیکھ کر ہماری زیونگ کو فلیش بیک کا سین یاد آیا زیونگ نے اسے بتایا تھا کہ تم اس پر سائن کر دو تاکہ ہم سب کو کلیر کر دے کہ ہم دونوں کی بیچ میں کچھ بھی نہیں تمہاری وجہ سے مجھے اپنی کلاس میں چوروں کی طرح چپنا پڑ رہا ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا نا سب کچھ تو میرے گریڈز لو ہو جائیں گے رینچو نے اسے پچھلے سیمیسٹر کے گریڈز پوچھے جو کہ سی گریڈ تھا کہنے لگا کہ پچھلے سیمیسٹر میں تو ایسے کوئی رومرز نہیں تھے نا پھر بھی تمہارے لو گریڈ ہے اور کیا گارنٹی ہے کہ اس پر سائن کرنے کے بعد تمہارے گریڈز اچھے ہو جائیں گے زیونگ بولی جو بھی ہے لیکن تمہاری وجہ سے سب ٹیچرز بھی مجھے گھور گھور کے دیکھتے ہیں اگر ایکزیمز کے دوران بھی وہ مجھے ایسے گھور گھور کر دیکھتے رہے تو پھر تمہیں ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکوں گی سین شفٹ ہو کر پریزنٹ میں آتا ہے جہاں زیونگ نے رینچو کو دیکھ کر مو چھپا لیا اور پھر اسے بات کے بغیر وہاں سے بھاگ گئی وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا زیونگ بولی کہ میں نے تمہیں کہا تا کہ ہم دونوں ایک ساتھ لوگوں کو نظر نہیں آنے چاہیے اور تمہوں کے ابھی بھی میرے پیچھے آ رہے ہو وہ بولا کہ مجھے انٹر می کلاس میں زیبائی کی ہیلپ چاہیے اور اس کے پاس فون تو ہوتا نہیں اس نے کہا تا کہ جب زیونگ پریکٹس کرنے کے لیے آئے گی تو تم بھی اس کے ساتھ آنا زیونگ کہنے لگی کہ تمہاری وجہ سے مجھے ہیٹ کا یوز کرنا پڑ رہا ہے میرے کلاس فیلوس کو لگتا ہے کہ شاید میں ہیر واش کر کے نہیں آئی سب ہی مجھے گھور گھور کر دیکھتے ہیں وہ بولا کہ تم سیلپریٹی کی طرح لگتی ہونا تب ہی تو سب تمہیں گور گور کر دیکھتے ہیں خیر اس کی زبان تو ہے ہی لمبی زیونگ کہنے لگی کہ ہم ایک دوسرے کو ویچرٹ پر ایڈ کر دیتے ہیں اور ہمیں جب بھی کام کے سلسلے میں ملنا ہوگا تو کسی سیکرٹ جگہ پر ملیں گے کیوں آرکورٹ سکین کرنے کے لیے رینچو اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے بینچ پر اور جیسے ہی زیونگ نے اپنی کلاس فیلوز کو آتے ہوئے دیکھا وہ ایک لمبی سی جمپ لگا کر وہاں سے بھاگتے ہوئے چلی گئی نیکس سین میں وہ رینچو کو چھپ کے چھپ آتے ہوئے لے کر آتی ہے زبائے سے ملانے کے لیے کہنے لگی یہ رہا میرا سینئر بہت سیریس قسم کا انسان ہے جسے ریلیشنشپ گوسپس بلکل بھی نہیں پسند اور اپنے کام سے ہی کام رکھتا ہے زبائے بھی زیونگ کو دیکھ کر کہنے لگا کہ واہ آج تو تم ٹائم پر آ گئی ہو اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بوائی فرنڈ کو بھی لے آئی پیچاری زیونگ اب کس کس کو سمجھائے کہ یہ میرا بوائی فرنڈ نہیں ہے ویسے اس سے رینچو کو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا پھر پرینکٹس کے دوران بھی زیونگ رینچو کو دیکھتی رہی کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ویسے تو ہسٹونٹ این ایٹمی کی پہلی کلاس لینے پر ورمٹنگ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ خواب و خیالوں میں چلی گئی کہ پریکٹس کرواتے کرواتے وہ رینچو کو ورمٹنگ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے اور ساتھ ہی اس کی ویڈیو بھی بنا لی پھر اسے بلیک میل کرنے لگی کہ اگر تم نے سکینڈل الیمینیشن پلان پر سائن نہ کیا تو میں یہ ویڈیو سکول میں سب کو دکھا دوں گی رینچو بھی اس کی بھیک مانگنے لگا کہ نہیں نہیں پلیس تم جو کہ ہوگی میں وہ سب کچھ کروں گا لیکن یہ ویڈیو کسی کو مت دکھانا یہ دیکھ کر وہ زور زور سے ہسنے لگی اور ادھر زبائی اس کو ٹوک دیتا ہے کہ پاگل ہو گئی ہو کیا اپنی پریکٹس پر فوکس کرو اگر فیل ہو گئی نہ تو خامخہ میری بیستی ہو جائے گی جبکہ رینچو بھی اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا کہنے لگا کہ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہارا سارا دھیان فضول باتوں پر ہوتا ہے اس لیے تو تمہارے گریڈز بھی اچھے نہیں آ رہے سیونگ اسے ریل میں بھی ہیمن ہٹ دکھا کر درانے کی کوشش کرتی ہے کہ شاید وہ وامٹنگ کر دے پر اسے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا زیبائے اس کو اتنا کانفیڈنڈ دے کر کہنے لگا کہ رینچو نے کافی زیادہ امپروف کر لیا کیونکہ فرس ٹائم میں اس نے وامٹنگ کی تھی سیونگ بھی سن کر خوش ہو گئی کہنے لگی کیا واقعی ہی تم نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی تھی جس پر زیبائے کہنے لگا کہ تم جانتی تو ہو کہ میں فون یوز نہیں کرتا ہاں لیکن سیکورٹی فوٹیج ضرور پڑی ہوگی اب یہ سن کر تو زیونگ اور زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ اس کے ذریعے میں اس کو بلیک مل کروں گی اور وہ ڈاکومنٹ سائن کروا لوں گی آفٹر دیٹ رینچو سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس تو کافی سارا نالیج ہے میں نے تمہیں پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا جس پر زیونگ بولی کہ ہاں لیکن پھر بھی میں نیٹمی کی کلاس میں کنفیوز ہو جاتی ہوں اور آج تو دو کلاسز کا ایک ساتھ اورل ٹیسٹ ہے رینچو بولا کہ مجھے تم پر یقین ہے تم کر سکتی ہو اور وہ بھی سن کر کافی حیران ہو گئی کیونکہ اس سے پہلے اسے ایسے موٹیویشن کسی نے بھی نہیں دیتی نیکس سین میں اورل ٹویز ہونے والا تھا اور ٹیچر نے دونوں کلاس کو ملا کر گروپنگ کر دیتی تاکہ چیٹنگ نہ ہو سکے بیچاری زیونگ ان دو لڑکوں میں پھس کر رہ گئی اور ٹیچر پہلا سوال بھی اسی سے ہی کرتی ہے ایون کہ اسے آنسر آتا تھا یہ بات رینچو بھی جانتا ہے پر ٹیچر کو دیکھ کر وہ اتنی زیادہ نرویس ہو گئی کہ سب کچھ ہی بھول جاتی ہے اسی کوشن کا آنسر کڑا ہو کر جیان کر دیتا ہے اور ادھر پیچھے لڑکیا اس کے بارے میں باتیں کرنے لگی کہ اسے تو کچھ بھی نہیں آتا ہمیشہ صرف اپنی لف لائف پر ہی فوکس رکھتی ہے زیونگ نے ٹیچر سے کہا کہ آپ پلیز مجھ سے نیکسٹ ورشن کر لے لیکن جب ٹیچر نے نیکسٹ ورشن کیا تو اس کا بھی آنسر زیونگ سے بھول گیا تھا اب تو ٹیچر نے بھی اسے ڈانٹ دیا کہ تم اپنی لف لائف کو چھوڑ کر تھوڑا سا سٹڈی پر بھی فوکس کرو جو کہ سن کے رنچو کو بلکل بھی اچھا نہیں لگا وہ بھی کھڑے ہو کر ایک پوشن کر دیتا ہے جس کا آنسر کسی کو بھی نہیں آ رہا تھا اور وہ ٹونٹ مارتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کلاس میں کوئی بھی سٹڈی پر فوکس نہیں کر رہا کلاس آور ہوتے ساتھ ہی زیونگ وہاں سے باگتے ہوئے چلی گئی چھیان بھی اس کی پیچھے جانا چاہتا تھا مگر زیا نے اسے جانے سے روک دیا کہنے لگی کہ ہم دونوں کپل ہیں اور سب ہی یہ بات اچھے سے جانتے ہیں اب زیونگ کبھی ہم سے دور رہنا نورمل بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود ہی چیزوں کو ہینڈل کرنا سیکھ جائے گی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کی لائف میں انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے اس کی بات مان کر جیان بھی اس کی پیچھے نہیں جاتا اور اسے کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا